اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی جہاں پر چیئرمین پاکستان تریکن صاحب عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کی عدالت میں اس طرح تلاشی نہیں لے گی کبھی بھی نہیں لے گئی اور یہ جو انشاءاللہ ہو رہا ہے ہر اس ملک کا چیف ایگزیکٹیف اب خوف زدہ ہوگا کہ اگر اس نے منی لانڈرنگ کی اگر اس نے میفر میں اربو روپیہ کے فلیٹس لیے اگر اس نے اس ملک سے کرپشن کر کے کمیشنز کر کے پیسہ چوری کیا اور اگر اس نے اپنے بزنس پارٹنرز کو دو سو ارب روپیہ کا ٹھیکہ پورٹ کاسم میں جو انہوں نے دیا ہے جو تسلیم کیا کہ ہمارا بزنس پارٹنر ہے سپریم کورٹ میں یہ کتری دو سو ارب روپیہ کا ٹینڈر سنگل سنگل ٹینڈر کے اوپر دیا ہے یہ ساروں کو اب آگے جو بھی اب عدالت میں ہوگا جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ سب کو اب خوف ہوگا اس چیز سے اور یہ یہی ہے جو کہ پاکستان کو تبدیل کرے گا کیونکہ یہ اگر پولٹیکل کلاس اس ملک میں اقتدار میں آئے گی پیسے چوری کرے گی اقتدار میں آکے اس طرح کی بزنس کرے گی جو کرپشن ہے یعنی اقتدار کو ذاتی فائدہ پوچھائے گی اقتدار کے ذریعے یہ سب کرپشن ہیں ٹیکسچوری کرے گی یا ہم سے ملک سے پیسہ باہر بھیجے گی ان سب کو اب خوف ہوگا کہ جس طرح سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تو پینیما کدھر ہے اس وقت انشاءاللہ ہم جسٹس عظمت کے لیے دعا گو ہیں منڈے کو وہ شروع کریں گے ہمیں امید ہے کہ منڈے کو سپریم کورٹ پھر سے ہیرنگ شروع کرے گا اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جس طرح یہ کیس سنا جا رہا ہے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پاکستانیوں کی جیت ہوگی یہ میرا کیس نہیں ہے یہ بیس کورٹ پاکستانیوں کا کیس ہے میرا پیسہ چوری نہیں ہو رہا میرا پیسہ اس بلک سے باہر نہیں جا رہا یہ پاکستانیوں کا پیسہ جا رہا ہے اور یہ پیسہ جب باہر جاتا ہے تو جو پیسہ پاکستانیوں کے اوپر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور کراچی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں یہ ایک وقت پیسے نہیں تھا ہم جب میرے کرکٹ کے زمانے میں ہم جب کراچی آتے تھے کراچی ایسا نہیں تھا کراچی روشنیوں کا شہر تھا یہاں رات کو آپ ساری رات جاگے رہیں باہر جائیں آئیں جائیں کسی کو خطرہ نہیں تھا اور یہ جو کرپشن کبھی اس لیول کی کرپشن نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کا کراچی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں گندگی کے پانی یعنی بنیادی چیز سب سے بنیادی سہولت پانی ہے پانی نہیں ہے کراچی میں اس کے لیے مافیا بیٹھا ہوا ہے کرپشن کا مافیا بیٹھا ہوا پیسے بنا رہا ہے سب کے سامنے پیسے بنا رہا ہے وہ مافیا کبھی بھی پیسہ نہیں بنا سکتا جب تک پیسہ اوپر تک نہیں جا رہا اس میں سارے شریک ہیں اس کرپشن میں جس کی قیمت کراچی کے وام ادا کرتی ہے اور یہ جو گندگی ہے ساری جگہ اس کی بھی الوکیشنز ہے لیکن لوگوں کو اس الوکیشن پیسہ گندگی صاف کرنے پر لگانا چاہیے وہ نہیں لگ رہا اور اس میں بھی کرپشن انوالڈ ہے اور آپ جو بھی دیکھیں گے کراچی میں کبزہ گروپ آپ کی ذمہ میں اوپر سے جہاز سے جب آتا ہوں کوئی کھیلوں کی گراؤنڈ نہیں ہے بچوں کے لیے دو کروڑ کا شہر اور یہاں بچوں کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کوئی سلکوں پہ کھیل رہے ہیں یہ ان کا سپورٹس گراؤنڈ بچوں کا رائٹ ہے ان کا حق ہے یہ آپ ان کو ایسے کوئی ہاتم تائیں نہیں ہے آپ ان کو تعلیم بھی دینا اور ان کے صحت کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں بھی ہوں لیکن سارا کراچی گراؤنڈیں بھی غائب ہو گئے ہیں کئی ہم جب ہمارے زمانے میں جو گراؤنڈیں ہوتی تھی وہ بھی چائنا کٹنگ کے اندر غائب ہو گئی ہیں یہ سارا کرپشن ہے تو کرپشن نمبر وان ایشو ہے پاکستان کا اگر ہم نے اس ملک کو چینج کرنا ہے یہ کرپ کرپ لوگوں کو سزائیں دینی پڑیں گی یہ ان کو پکڑنا پڑے گا اور چھوٹے لوگوں کو نہیں یہ جو پٹواریوں کو ہم پکڑ کے خوش ہو جاتے ہیں سرکاری نوکر تھوڑے لو لیول کے جب تک بڑے بڑے ڈاکو پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک وزیر جب تک یہ نہیں ان کا اتصاب جب تک نہیں ہوگا کرپشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی آپ نیپ بنا لیں اس نیپ کو جتنی مرضی دیر اگلے سو سال چلا لیں ہیں اسی نیپ کو یہ ایسی نیپ کرپشن بڑھائی گی کم نہیں کرے گی اور جو خاص بات کرنا چاہتا تھا مجھے خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھائی ہوئی ہے کمیٹی بٹھائی ہوئی ہے کہ جو خوفناک بات یہ ہے کہ چالیس فیصد سندھ کے لوگ سیورج سے جو پانی ملا ہوا ہوتا ہے وہ پیتے ہیں اس سے بڑا کوئی ظلم کسی عوام پہ نہیں ہو سکتا کہ چالیس فیصد اس کے لوگ جو پانی پیتے ہیں اس کے اندر سیورج ملی ہوئی ہے اس کی جو بیماریاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے افسوس یہ ہے کہ یہ سب سے غریب طبقہ ہے یہ نچلا طبقہ ہے ہماری طرح کے لوگ تو منرل وارٹر پیتے ہیں ہمارے بچے منرل وارٹر پیتے ہیں لیکن عام آدمی کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑھ رہا ہے یہ سب سے ہمارے لئے شرمناک بات ہے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی کو کہ اگر چالیس فیصد پانی کے اندر سیورج ملی ہوئی ہے آپ سوچیں کہ اس کا کتنے اثرات ہوں گے کتنے زیادہ بچے پانچ سال کی عمر سے کم مریں گے آگئی پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں گندہ پانی پینے کی بیماریوں سے دنیا میں اور اس سے اور زیادہ یہ چیز بڑھے گی اور آخر میں میں نادرہ کارڈ کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پوری لوگوں کو ڈس ان فرنچائز کیا جا رہا ہے کراچی کے اندر لوگوں کو جان کے نادرہ کارڈ نہیں دی جا رہے چاہے وہ بنگالیوں چاہے وہ پشتونوں چاہے وہ اور کمیونٹیزوں سب کا حق ہے سب کا حق ہے اردو بولنے والے ہوں سب کا حق ہے مہاجر ہوں سب کا حق ہے کہ ان کو ایک نادرہ کارڈ ملے اگر وہ کارڈ نہیں ملے گا وہ ووٹ نہیں دے سکتے ووٹ نہیں دے سکتے ان کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور وہ ان کا انسانی حق ہے یومن رائٹ ہے کوئی سوال کی سینسس کے بینامہ کیس یا بینامہ کیس کیونکہ پینے اس قرمے میں تو بینامہ پڑھاتا اس کو آپ اس اسٹیٹ میں لے کے آگئے یہ آپ کی انمول لکھی بقا کا مسئلہ بن جائے دانشوروں اور تجزیہ کاروں کو کہہ رہا ہے جو کیس جیتے گا وہ الیکشن جیتے گا اب ادھر پہنچ گیا ہے کہ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا نواز شریف نون لیگ نہیں یہ نون لیگ کا ایسے کوئی چکر نہیں ہے گورنمنٹ کا کوئی چکر نہیں ہے یہ شریف خاندان کی کرپشن ہے ابھی انہوں نے جب قطر کے ایمبیسٹر نے جب کہا کہ جناب یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس خط سے قطری خط سے گورنمنٹ ایمبیسٹر نے کہا یہ اس نے اس لیے کہا کہ ان کو شرمندگی ہو رہی ہے اس سب کو پتا ہے کہ قطر کا خط ایک فراڈ ہے کراچی میں پاکستان تاریخ انصاف کے چیئرمن اس پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایم کی ایم کی سیاست نے کراچی کا بیڑا کردیا ماضی میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے لیکن اب جو جو آگے وقت گزر رہا ہے کراچی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں لوگوں کا اعتماد بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاناما کا معاملہ عدالت میں ہے عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی قبول کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا جو نمبر ون ایشو ہے وہ کرپشن ہے جب تک احتساب اوپر سے نہیں شروع ہوگا تمام لوگ نہیں پکڑے جائیں گے بڑے ڈاکو نہیں پکڑے جائیں گے تب تک ملک میں تبدیلی نہیں آسکتی پاکستان تاریخ انصاف کے چیئرمن امران خان جو کہ کراچی کے دور وزہ دورے پر ہیں لیا گیا ہے ان کے جانب سے پاکستان تاریخ انصاف کے چیئرمن امران خان اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں بھی لیا ہے سندھ میں پانی کی فراہمی کے حوالے سے بھی انہوں نے نکٹا چینی کی ہے ان کا کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ جب تک پانی کا نظام بہتر نہیں ہوگا لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے تب ان کو کتری یاد آیا ہے اور کتری وہ ہے جو کہ خود کرپت آدمی ہے اس کے اوپر کرپشن چارجز ہیں وہ خود اس کا پینما میں کمپنیز ہیں اور وہ ان کا بزنس پارٹنر ہے تو وہ بزنس پارٹنر خط دے رہا ہے ان کو بچانے کے لیے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اوپر کیا جو اصل اصل ٹریل ہے اصل منی ٹریل وہ جو اساقڈار نے ریٹن کنفیشن دی ہے جدر چالیس پیجز کا انہوں نے بینک اکاؤنٹس بتائے ہیں انہوں نے بتایا کتنا اماؤنٹ ہے چیک نمبر دیئے ہوئے ہیں وہ ہے اصل منی ٹریل اور وہ اساقڈار جب وعدہ ماف گواہ بنے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک کنفیشن اس کا دباؤ ہے یا عمران خان کا فوق کے حضیر اعظم نے جو اکھوری ملکو میں ان کا اکھتائشن کر دیا یہ اکھوری ملکو میں اکھوری ملکو میں اکھوری ملکو میں تبیر یہ ملکو میں آپ نے کہا کہ کراچی کے شہری پانی کو ترد رہے ہیں گندی کی گلاز اس کے دے رہے ہیں آپ بھی بیس پتر سال سے اکھر چاہتی کر رہے ہیں تو اپنی کوتائی بھی تطلیم کریں گے آپ نے کراچی کو نظر انداز کیا اسی میاد کر دیں آپ نے کہا تھا کہ کراچی آئیں گے ریزی نکالیں گے اس کو چاہت کریں گے میں سب سے پہلے تو یہ واقعی ٹھیکا کہ یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ آدھے موٹروے کا افتداء ہو جائے یہ بھی نہیں میں نے کبھی سنا کہ ایک ایک سڑک کے تین تین دفع افتداء ہوں اور پھر ایک گیس پائپ لائن کی چار دفع افتداء ہو جائے اس کو لگے نہیں ٹائم کام رہ گی ہے جب سے یہ پینما آیا ہے نواز شریف کوئی اور کام نہیں کہا تھا ہر سبح دیکھو جی ایک فیتہ کٹا جا رہا ہے میاں صاحب فیتے کٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا آپ نے صفائی آپ کی تلاشی پھر بھی آپ کو دینی پڑے گی آپ کو منی ٹریل پھر بھی کرنا پڑے گا جتنے مرضی فیتے کٹ لیں ہر جیسے ڈیویلپمنٹ ورک اشتہار آنے شروع ہو گئے ہیں اشتہاروں کے اوپر اربوں روپیہ اس قوم کا خرچ کیا بیس ارب سینٹر اور پنجاب اب تک اشتہاروں پر خرچ کر چکا ہے بیس ارب بیس ارب آپ سوچیں بیس ارب میں چار ارب میں تو ایک کینسر آسپنل بن جاتا ہے سب سے مہنگا ہوتا ہے تو بیس ارب میں یہ کیا کیا لوگوں کے لئے اسپتال بنا سکتے تھے یونیورسٹی کالٹی بن سکتی تھی یہ کہنا کہ ہم ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اشتہاروں میں لہٰذا مجھے کرپشن سے چھوڑ دیا جائے یہ آج تک ہوا ہے یہ کسی بھی دنیا کے معاشرے میں نہیں ہوتا کہ میں آپ کی سڑک بنا رہا ہوں اس لئے میں چوری کروں آپ کے گھر میں تو آپ نظر انداز کر دیں یہ نہیں ہوتا آجا اور کراچی کا دیکھیں جی میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ کراچی میں وہ ٹائم نہیں دے سکا دوزار چودہ میرا نکل دوزار تیرہ میں مجھے آپ کو پتہ ہے میں گر گیا تھا تو میں کوئی تین چار مہینے تو میں ٹھیک ہی نہیں تھا اس کے بعد دوزار چودہ میں میرا دھرنے میں نکل گیا اور وہ بھی پاکستان کے لئے ضرورت ہے صاف اور شفاف الیکشن اس کے لئے تھی اپنی کوئی ذات کے لئے نہیں تھی اور اب یہ دوزار سولہ پینما میں نکل گیا اس لئے مجھے موقع نہیں ملا کراچی میں آنے کا انشاءاللہ جیسے پینما ہوگا پینما کے بدقسمتی سے جسٹس عظمت بیمار ہو گئے نہیں تو ہمارے خیال میں پینما کا اگلی ہفتے تک ریزولٹ آ جانا چاہیے تھا آپ نے بتا دیئے امت جو ہے انٹر سوال کے ذریعا ان کو لانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ ثموت دے کے لندن گئے تھے یا ان کو لانا چاہیے دوسرا رانا سناؤلہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس نے تسلیم نہیں کریں گے کیا چاہیں گے دوسرے کے دیکھیں جیسے سب سے پہلے تو رانا سناؤلہ اور سعاد رفیق جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ یہ انہوں نے ایک دفعہ سپریم کورٹ کو ڈنڈو سے اٹیک کیا تھا 98 میں یہ ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ یہ پھر وہ کر دیں گے دھمکیاں دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو رانا سناؤلہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فیصلہ خلاف آیا مغلے آزم نواز شریف کے تو قوم تسلیم نہیں کرے گی کہنے کا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کیا آجائیں آپ پرائم منسٹر بن جائیں آپ ملک لوٹیں آپ کرپشن کریں آپ کا اتصاب عدالتوں میں نہیں ہوگا وہ عوام کرے گی اگلی الیکشن میں یہ تو دعوت دے رہے ہیں ڈاکووں کو اس ملک کے بڑے عوضوں سنبھال لے کے لیے یہ کسی بھی دنیا کی کوئی بھی آئین دنیا کی یہ اجازت نہیں دیتا لیکن نون لیگ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کی کرپشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جب نواز شریف اپنی کرپشن کو بچاتے ہیں تو ان کو ان بڑے بڑے لوگوں کی کرپشن بھی بچانی پڑتی ہے یہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں یہ ملک کے فائدہ نہیں سوچ رہے ان کو ڈا رہا ہے کہ اگر نواز شریف کی باری آگئی پکڑا گیا تو اگلی باری ان کی ہے یہ ان کیا یہ مطلب ہے کہنے کا مجھے موقع ملنا چاہیے کہ ملک کو لوٹو جو عمر جی کرو عوام میرا تصاب کرے گی عطاف حسین کا بھی مجھے لگتا ہے کہ اتصاب تو ہونا پڑے گا لیکن پتہ نہیں کب ہوگا ہم تو بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں ملک کے ذری آجائے ہیں خاندہ میرا سوال یہ ہے کہ زندگ کے اندر ایک بہت بڑا پولٹیکل گیپ ہے پیپلز پارٹی کے سارے بہت پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں نو لیگ کہیں نظر نہیں آتی آپ کی پارٹی ہے کہ کراٹی سے باہر آپ کے لیٹرات اکلتے نہیں ہیں تو باقی زندگا کیا ہوگا وہاں پر بڑے بڑے مقصوبوں میں کرپشن ہوئی ہے ستر عرب بھی اپنگوں کے آپ لوگوں نے حضرت کا حضرت دیکھیں جی سندھ میں اربن اور رول سندھ میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ تو سب کو نظر آتی ہے پنجاب میں انہوں نے شریفوں نے کیا کیا ہے کہ تقریباً ساٹھ فیصد پنجاب کا دیولپنٹ پنڈ لاہور پر خرچ کر دیا اور وہ لاہور کو دکھا دیتے ہیں شوکس یہاں کیا ہوا ہے کہ یہاں مثلا لڑکانہ ہے ستر عرب روپیہ لڑکانہ پر لگایا ہے اور لڑکانہ سے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ مہنجوداروں کو دیکھیں تو وہ بہتر ارگنائز لگ رہا ہے لڑکانہ سے وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ کدھر کے ہے نوے عرب نوے عرب تو یہاں جس لیول کی لوٹ پار ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سندھ کا کوئی والی وارس ہی نہیں ہے کوئی سندھ میں پہلے الطاف حسین وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سندھ کا وہ کراچی کے وہ بنے ہوئے تھے ڈان ڈان بنے ہوئے تھے اور ان کا انٹریسٹ باہر ہے اب زرداری صاحب دبائی میں بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں یا امریکہ یا لڈنن کبھی کبھی وہ آتے ہیں یا ان کی پارٹی پاور میں ہیں وہ کتنا ان کا کیا انٹریسٹ ہوگا تو جب لیڈر خود ہی انٹریسٹ نہیں لیتا اس کے انٹریسٹ باہر ہے وہ کیسے ایک صوبہ آگے بڑھے گا اور صوبہ برا حال ہے سارے صوبے کا یہی میرا اطراز نواز شریف کے اوپر بھی ہے ان کے بچے باہر ہیں ان کی بزنسز باہر ہیں ان کی جائدادیں باہر ہیں ان کے محلات باہر ہیں کتنا اس کو انٹریسٹ ہے کہ پاکستان کرزوں میں ڈوب رہا ہے ان کو کتنا انٹریسٹ ہے کہ ملک مقروض ہوتا جا رہا ہے لیکن ان کی تو جائدادیں بڑھتی جا رہی ہیں باہر ہیں ان کی بزنسز بڑھ رہی ہیں لہٰذا سب سے بڑا ہمارے ملک کا ہی مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس ملک کی ذمہ داری ہے ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے ہمارے ہمارے سینئر رینما صدرہ بیٹھے ہوئے تو میں ذرا گورنر کے اوپر گریز تھوڑے میں سخت دوانی استعمال کرتا لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے جن سیٹھی الیکشن میں دھان لی کر رہے ہیں تو ان کو کرکٹ بورڈ کا ہیڈ اور ان کے ٹیکس ماف کر دی جاتے ہیں وہ کوئی ایک سعید احمد ہے سٹیٹ بینک میں نمبر ٹو وہ اسحاق ڈار اس کا نام لے کے کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کرتے تھے نواز شریف کے وہ سٹیٹ بینک میں اس کو نمبر ٹو کا عوضہ دیا جاتا ہے وہ جو اس سے پہلے ایف بی آر میں تھا وہ کرپ ترین آدمی دبائی پیسے بھیجتا تھا اس کو ایف بی آر کا ہیڈ یہ میں چن چن کی آپ کو بتا دوں گا کہ اس ملک کے اداروں کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے کی وجہ سے نہیں یہ نہیں کہ ان کی کوئی ملک سے لائلٹی ہے یا ان کی میرٹ ہے میرٹ کو ختم کر کے ان لوگوں کو اوپر لائے جاتا ہے جو شریف خاندان سے لائلٹی دکھاتے ہیں جو ان سے وفاداری کرتے ہیں اور کوئی بھی دنیا میں ملک نہیں چل سکتا جب کرائیٹیرین اداروں کے اوپر لوگوں کو لانے کا یہ ہے کہ وہ ایک خاندان کی وفاداری کرتے ہیں ملک کے مفادات کے خلاف مجھے صرف افسوس یہ زبیر پہ ہے کہ ان کو سب کچھ پتا ہے ان کو پتا ہے کہ شریف خاندان کتنے کرپت ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک کتری لیٹر بلکل جھوٹ ہے زبیر کو بلکل پتا ہے مجھے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود اس شریف خاندان کی کرپشن کو دیفنڈ کیا اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان کی قابلیت کے وجہ سے یہ ادا نہیں ملا اس لیے ملے کہ انہوں نے وفاداری ایک شریف خاندان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے اس لیے ادا ملے ہماری جی آخر میں ہم پوری تیاری شروع ہو گئی ہے ہم اب اپنا ایک الیکشن سیل انیلیسس سیل بھی بنا دیا ہے پارلیمنٹ ریپورٹ پارٹ بعد میں بنے گا الیکشن انیلیسس سیل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ابھی سے ہم ہلکا بھائی ہلکا جائیں کینڈیڈیٹس کو ہم ایڈنٹیفائی کریں ابھی ہم ٹکٹس نہیں مانگ رہے ہیں ابھی ہم اپنی ایکسسائز کر رہے ہیں کہ ہر ہلکے کے اپنے ڈائنیمکس ہیں اس کے مطابق ہم انیلائز کریں کہ ہمیں کس طرح کے کینڈیڈیٹس چاہیے ہیں کیونکہ ہماری جو پچھلی دوزار تیرہ میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اتنا تھوڑا ٹائم تھا پارٹی اپنے الیکشنز میں مصروف تھی پھر ہمیں اتنا کم ٹائم ملا پارلیمنٹ ریپورٹ کو کہ ہم صحیح معنی میں کینڈیڈیٹس کو صحیح کینڈیڈیٹس کو سامنے نہیں لاسکے اس باری ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں ابھی سے ہماری تیاری شروع ہے کہ ہم ایڈینٹیفائی کریں اور پھر انشاءاللہ اپنا پارلیمنٹ ریپورٹ بنا کے ٹکٹس بلائیں ہاں ایک چیز ہمارے فضل رحیم خان ہمارے فضل رحیم خان جو کہ ہمارے فاؤنڈر رحیم رحیم ہمارے جو شروع سے طریقہ صاف پر ہمارے کارکن رہ چکے ہیں ان کے پیٹے کو قتل کیا گیا فضل کو اور یہ اب تک تقریباً ڈیڑھ مینہ ہو گیا ڈیڑھ مینہ ہونے جا رہا ہے ابھی تک ان کے قاتل کو نہیں پکڑا یہ اس سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک تو میس کی یہ یہ لائن آرڈر کی ایجنسی پولیس آئی جی صاحب کو میں اس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک کسی کوئی اس کا قصور نہیں تھا اس نے صرف تیریقین صاحب کا جھنڈہ پینا گلے میں ڈالا ہوا تھا اور اس کو گولی ماری گئی جب آپ اس طرح کے لوگوں کو نہیں پکڑا آپ تارگیٹ کلنگ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگوں کو سزائی نہیں دیں گے جن لوگ اس طرح کر کے دن دھیارے لوگوں کو قتل کریں تو یہ سارے کراچی کے اندر جو تھوڑا بہت چینج آ رہا ہے یہ ریورس نہیں ہوگا یہ پھر سے وہ واپس چلا جائیں گے اسی دور میں جدر خوف کے اوپر کراچی کا جو پوٹینشل لوگ یہاں بزنسز چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے تھے ماری گا یہ بتائیے جو اگر سارا میں نگرا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں کیا مطلب یہ نہیں کہ یہ چھوڑی جائیں گے نکال دی جائیں گے میں مجھے بس صرف یہ پینما سے فارغ ہونے تھے جیسی پینما آپ سب کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے انشاءاللہ مجھے بس